موسیقی ہیڈرباد میں ایف ایم بانو ون کی پہلی آواز اور ایف ایم بانو فائف کی پہلی آواز میرے ہی نام سے انچانن کا آغاز ہوا موسیقی مجھے ساجتہ سنبل کہتے ہیں ریڈیو سے میرا تعلق ہے آج کل ریڈیو پاکستان ہیترباد میں ایز ای کامپیئر میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں میں نے اردو میں ماسٹرز کیا ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ سیکھوں اور جو میں سیکھوں وہ دوسروں کو بھی سکھاؤں موسیقی ایڈوکیشن کے دوران ہی فسٹیئر میں ہی میں ریڈیو کے فیلڈ سے وابستہ ہو گئی تھی اور اس میں ساری سپورٹ میرے پیرنٹس کی تھی جس میں میرے والد کا کردار بہت زیادہ تھا کیونکہ مدر تو میری بعض دفعہ یہ کہتی تھی اکیلی ہے جائیں گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن میرے فادر نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہر طرح سے اور یہی سپورٹ تھی کہ میں ہمیشہ آگے بڑھتی چلی گئی مجھے کہیں بھی کوئی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا جب شادی ہوئی تو میرے ہزبر نے مجھے میرے پیرنٹس سے بھی زیادہ سپورٹ کیا بلکہ اب تک وہ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں بلکہ خود کہتے ہیں کہ کوئی ٹریننگ ہے یا کہیں کسی فیلڈ میں تمہیں آگے جانا ہے تو بالکل جاؤ میری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے بیچ میں میرے ساتھ جو تھوڑی پرابلم آئی وہ یہ تھی کہ مجھے بریس کنسر ہو گیا اب بریس کنسر میں میرے بچوں نے بہت زیادہ سروائف کیا کیونکہ میں ان کو میرا علاج کراچی سے ہوتا تھا اور میں خود ہیڈراباد میں تھی تو وہاں جا کے کیمو تروپی کروانا اور پھر واپس آنا تو اس دوران میرے بچے جو ہے انہوں نے بہت سفر کیا وہ بہت بعض دفعہ تو پریشان ہو جایا کرتے تھے لیکن اللہ نے ان کو سبر دیا اور مجھے اتنی حمد طاقت دی کہ میں نے کینسر ہونے کے باوجود اپنی فیلڈ کو ساتھ ساتھ رکھا کیمو تروپی کے تیسرے دن تک تو بہت زیادہ پرابلم رہتی تھی اور چوتھے دن میں اپنا پروگرام کرنے ریڈیو پہنچ جایا کرتی تھی جبکہ مجھے میرے پروڈیسرز بھی کہتے تھے کہ آپ ریسٹ کریں لیکن میں خود اپنے آپ کو ڈل کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیماری کو اپنے اوپر حاوی کیا تو پھر میں آگے سروائف نہیں کر سکوں گی ایز ای ویومن اگر بات کی جائے تو ایک ورکنگ ویومن کے لیے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے اس حوالے سے کہ انہیں گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے اور جوب بھی دیکھنی ہوتی ہے تو پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے ان کو گھر پہ ساری توجہ دینی پڑتی ہے سارے کام ان کو سمیٹنا پڑتے ہیں اپنی فیملی کو دیکھنا پڑتا ہے فیملی سے ریلیٹڈ جو رشتے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے اور ساتھی ساتھ جوب کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے تو یہ میرے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ کیونکہ طبیعت کی خرابی پھر گھر کا کام اور پھر آفس کا ریڈیو کا کام تو بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا لیکن پھر میں اپنے اندر حمد جمع کرتی ہوں میں کہتی ہوں نہیں ساجدہ تھکنا نہیں ہے پھر یہ سوچ کے دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں اور اللہ پاک آسانیاں دیتے چلے جاتے ہیں پرابلمز تو آتی ہیں بہت آتی ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرابلم نہیں ہے فیمیلز کے لیے تو پرابلم لائف کا حصہ ہے کیونکہ ان کو ہر دوسرے قدم پہ ایک نئی جدو جہت کرنی پڑتی ہے ایک نئے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نظریں آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں کبھی کسی کے جملے آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کو کئی الفاظ کہے ہوئے آپ کے دل میں تیر کی طرح چپتے ہیں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور کسی کا یہ کہہ دینا کہ بھئی اکیلی لڑکی ہے اکیلی عورت ہے پتہ نہیں کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے اور کب واپس آتی ہے تو یہ ساری چیزیں پرابلم کا باعث ہوتی ہیں جہاں تک حراسمنٹ کی بات ہے تو حراسمنٹ تو کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتی اور میڈیا میں میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو مادر پیزر آزاز سمجھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لڑکی میڈیا کی فیلڈ میں آئی ہے تو یقیناً یہ کیریکٹر وائز تھوڑی سی لوز ہوگی ایسا نہیں ہوتا جس طرح پانچ ہوئے ہیں برابر نہیں ہوتی اسی طرح ہر فیمیل ایک جیسی نہیں ہوتی بہت سٹرانگ ویمنز ہوتی ہیں جو اس فیلڈ میں آتی ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک سٹرانگ ویمنز ہی میڈیا کے فیلڈ میں آکے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے نئے آنے والی بچیوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ بلکل آگے بڑھیں آگے آئیں برائی ہر جگہ نہیں ہوتی اگر آپ خود اچھے ہیں تو ہر چیز اچھی ہوگی اگر آپ میں کوئی برائی ہے تو سامنے بھی آپ کو برائی نظر آئے گی اپنے آپ کو منوائیے لوگوں کو دکھائیے کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں آج کی جو عورت ہے وہ چاند پہ پہنچ چکی ہے تو پھر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے آگے بڑھنا ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے موسیقی